خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to this week with Huzoor we are honored to present highlights of a virtual mulaqaat where حضرت خلیفہ المسیح ایدوه اللہ تعالی بن نصر الازیز met with members of majlis خدام الحمدیہ from norway last weekend last sunday خدام from norway gathered at the badu nasr mosque in oslo were blessed with a virtual mulaqaat with حضرت خلیفہ المسیح the fifth may allah be his helper the program started with a formal session after which the khudam had the opportunity to ask a range of questions my question is how can we remain humble and avoid arrogance عجزی انسان میں پیدا ہونی چاہیئے پرسوں میں خدبہ میں بھی ذکر کیا دازم سام کے حالے سے بھی کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ لگیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا اور دوسرے سب میرے سے کمتا رہے ہیں میرا علم سب سے زیادہ ہے دوسرے میرے سے کم ہیں تو اس وقت تکبر پیدا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کو تکبر پسند نہیں ہے اگر اللہ پر ایمان ہے اللہ پر یقین ہے اور یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی کو جو انسان کی برائیاں ہیں ان سے سخت نفرت ہے اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو تو انسان میں تکبر پیدا ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جب پیدا ہو تو استغفار پڑے انسان کہ میرے میں غلط خیال پیدا ہوا اور شیطان سے پناہ مانگے حضر بلہ پڑے اور آج زی دکھانے کی کوشش کرے میں نے پچھلی ملاقاتوں بھی اگر آپ لوگ ایم ٹی اے دیکھتے ہوں اور ملاقاتیں دیکھتے ہوں تو میں کسی کا جواب بھی دیا تھا ایک بادشاہ تھا آج زی کا نمونہ تھا اس کا حضر مسلم علیہ السلام نے اس کا ذکر کی ہے اس کے پاس ایک مولوی آیا وہ اپنے اگر بڑا عالم اور ماہر سمجھتا تھا قرآن کریم کے علم کا اور وہ بادشاہ جو تھا وہ قرآن کریم لکھا کرتا تھا ایک کہانی ہے تو اس نے کوئی لفظ لکھا تو اس عالم نے جو سکولر تھا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا اور قرآن نے حدیث کا مائر اس نے کہا یہ لفظ آپ نے غلط لکھا ہے بادشاہ نے اس کے اوپر دائرہ لگا دیا مارک کر دیا اور جب وہ چلا گیا تو اس نے اس کو مٹا دیا تو اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے آپ نے دائرہ لگایا پھر کہتا میں نے تو صرف اس لیے کہ میں نے اندر تکبر نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا اور اس بات کوئی مولوی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے چلو اس کی بات رہ جائے میں نے دائرہ لگا دیا تھا لیکن جو میں نے لکھا تھا وہ صحیح لکھا تھا اور یہ ہی اثر لفظ ہے مشاک تخلو اور اس کے بعد میں نے مٹا دیا اس کو تو انسان اگر ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے اور اگر میرے دل میں کو خیال آئے استقبر والا تو اس کو میں نے دور کرنا ہے اور دعا بھی کرنی اللہ تعالیٰ سے اپنے نمازوں میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تکبر نہ پیدا ہونے دے استغبار بھی کریں عوض باللہ من الشیطان رجیمی پڑھیں چھوٹی چھوٹی دعائیں اتنی مشکل دعا نہیں ہے کہ آدمی کہہ کہ مجھے یاد نہیں ہو سکتی تو غور کر کے کرو تو ختم ہو جگا ایک علم کا ہونا اور اس کا جاننا اس میں برائی نہیں ہے انسان کہا کہ میں ٹھیک ہوں اگر بحث میں لیکن جہاں یہ تکبر پیدا ہو جائے کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی صاحب غلط ہیں یا کوئی بحث ہوئی کسی سے اور وہاں آپ لوگوں کی جو دلیل تھی وہ صحیح ثابت ہوئی اور دوسری کی دلیل غلط ثابت ہوئی اور لوگوں نے کہا ہاں آپ کی دلیل صحیح ہے تو آپ میں یہ خیال پیدا ہو جائے دیکھو میں کتنا علم والا آدمی ہوں میں میں نے اس شخص کو نیچے دکھا دیا اور میں اسے بیث میں جیت گیا میرا علم اس سے زیادہ ہے ان باتوں سے انتقبر پیدا ہوتا ہے تو ان سے بچنا چاہیے حضرت مسلم صاحب نے ایک شیر میں بنایا ہے بتر بناو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید کہ اس دخل و دار و وصال میں کہ آدمی کو انسان سے ہر ایک سے اپنے آپ کو کم سمجھنا چاہیے آج دی اختیار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے اگر انسان کا دماغ میں یہ ہو نا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے پھر تقبر نہیں آتا اگر انسان کو یہ ہو کہ میں نے اپنی دنیا کو دکھانا ہے کہ میں کتنا علم رکھتا ہوں یا دنیا کو دکھانا کہ میری پاس فلان چیز ہے اور افراد میں کی پاس نہیں ہیں تو اس سے پھر تقبر پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ اپنی کتاب ریولیشن رشنالٹی نالج ان ثروت میں فرماتے ہیں کہ الہام بھی دراصل انسان کی نفسیاتی کیفیت کا ایک عمل ہے فرق یہ ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے وقوع پذیر ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک دہریہ یا ساہن صدان کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ ایک انسان کی کوئی کیفیت اس کی اپنی سوچ ہے یا خدا کا حکم یا مرضی اس میں شامل ہے میرا خیال ہے آپ نے اتنا حصہ پڑھ لیا ہے باقی حصہ نہیں پڑھا اس کتاب کا شروع کی ہے تو پورا پڑھ لاؤ تو میں جواب مل جائے گا وہاں ٹھیک ہے سارا پڑھیں گے نا تو جواب مل جائے گا بات یہ ہے کہ سائنس دان کو بھی انلہام ہوتا ہے اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اس پہ بھی ایک مضمون لکھا ہوا ہے چار حالتیں بیان کی ہیں ایک نبی کی روحانی جس کا ارتکاح ہوتا ہے جس کو روحانی ترقی ملتی ہے روحانی میار حاصل ہوتے ہیں اور ایک غیر نبی کی جس کو دنیاوی لحاظ سے میار حاصل ہوتے ہیں اور بعض جس سائنس دان جو چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ بھی ایک الہمی کیفیتی ہوتی ہے ان پہ اوپر وہ بھی وہی کی صورت بھی تماغ میں آتی ہے اور سوچتے ہیں اور اللہ تعالی اس پہ رہنمائی کر دیتا ہے اگر اردو پڑھنے ہی نہیں آتی نا تو انگلیش ترجمہ بھی اس مضمون کا نیرا خیال ہے پچھلے سال کے دسمبر کے جہدھانہ ریویو ریلیجن اس میں مسلم عود کا یہ مضمون بھی ہے چھوٹا تھو تین صفے ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا اس میں کہ غیر نبی کو کس طرح الہام ہوتا ہے اور نبی کو کس طرح ہوتا ہے وہی دلیل آپ دوسروں کو دیں کہ تمہاری جو سوچ ہے وہ جب سوچتا ہے انسان اس پہ غور کرتا ہے تو وہ الہمی کے افیتہ رہی ہو جاتی باز مسلم انسان لکھا ہے کہ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیتیں بھی باز لوگوں کو الہام ہو جاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ بہت بڑے نیک آدمی کو ہو آم آدمی کو بھی ہو جاتی ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اور نازل کرتا ہے آپ جو عقل مند انسان ہیں وہ تو سوچ لیتا ہے کہ ہاں اگر مجھے وحی ہو سکتی اس طرح اور نازل ہوا ہے تو نبیوں کو بھی ہوتی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ بھی اس طرح اپنی شریعت اتارتا ہے اور بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل جھکے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقی ان کو فکر ہوتی ہے ان پہ اللہ تعالیٰ وحی کر کے پھر اس کے حال بتاتا ہے جس طرح شریعت اتاری اور وہ تو اتار نہیں تھی کامل شریعت آنس صلی اللہ پہ باز تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیں باتیں باز پرانی شریعتوں کی باتیں بزاد کر کے بتاتیں آنس صلی اللہ علیہ وسلم کو باز ہو سکتا ہے سوال بھی اٹھے ہوں تو وہ ان کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیئے اسی طرح واقعی ہم بیاء کے ساتھ ہوتا ہے تو وہی اور الہام اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح سائنس دانف سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد ایک پیس جب غور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک دم ان کے ذہن میں خیال آتا ہے جو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے ارشمیدت کہتا جی میں نہا رہا تھا اور ایک مسئلہ اسے حل نہیں ہو رہا تھا اس نے اس خانے میں ناتے ناتے اس کو جو ناتے ہو خیال ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہل ہوتا ہے اس نے کہا پا لیا پا لیا اور اس خانے سے باہر نکل گیا نارے مارتا ہو کہ میں نے مسئلہ حل کر دی گیا اسی طرح اور سائنس دان ہے ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ سوچتے ہیں کسی بات کو اور اس پر غور کرتے ہیں اور وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو اس کا حل سمجھاتا ہے وہ جو حل سمجھاتا ہے اللہ تعالی اسی کا نام الہام ہے وہ سیکلر لوگوں کے لیے الہام ہے وہ روحانیت سے ہوئی اس کا تعلق نہیں اس کا دنیا سے تعلق ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ جا رہی ہے ایک روحانیت کی دنیا ایک مادی دنیا جہاں روحانی دنیا میں اللہ تعالی انہام کے ذریعے سے سمجھاتا ہے اماماتی دنیا میں بھی نئی اجادیں کرنے والوں کو الہام کے ذریعے سے سمجھاتا ہے ٹھیک ہے یہی بات ان کو کہنی کہ تم جس کو کہتے ہیں تمہارے دماغ نے سوچا ہم اس کو کہتے ہیں یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دماغ میں ڈالا اور یہ الہامی کیفیت ہے ٹھیک ہے اور یہی نفسیات انسان کی ہے جب وہ سوچتا ہے تو اس کا وہ حل اللہ تعالیٰ پھر اس کو بتا دیتا ہے تو بہرحال مسلموت کا ایک مضمون ہے اس پہ وہ بھی پڑھ لو اور اس کو بھی بہر سے پڑھو ریولیشن والی کتاب کو تو آپ کو جواب تفصیلی بھی وہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے حضور جزاک اللہ حضور سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر باصلہ محمود ہے میں وقف نو اور جنر میڈیسین اور کارڈیالجی میں سپیشلیزیشن کر رہا ہوں حضور امرجنسی ڈوٹیز کے دوران میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو ڈوٹیز کے بعد ڈے شفٹ کے بعد میں نماز اکٹی پڑھتا ہوں نا شفٹ کے لیے گھر سے پڑھ کے جاتا ہوں تو میری نماز ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ اگر تو امرجنسی اس وقت موقع پہ ہو تو پھر تو نماز چھٹ گئی اور نماز آپ نے چار جمع کرنی تو ٹھیک ہے جس طرح آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ جنگ کے حالت تاری ہو گئی اور سارا دن جنگ کی حالت رہی اور نمازوں کو وقت نے ملا تو آپ نے شام کون تین نمازیں کٹھی کر کے پڑھی زور و سر مغرب کے ساتھ جو باز کہتے ہیں عشاء بھی پڑھی تو بہرحال وہ ایک ہنگامی صورتحال ہے ہاں امرجنسی ڈوٹی آپ کی لگی ہے آپ بیٹھے ہوئے ہسپتال جا کے اور وہاں بیٹھے ہوئے آپ کو ضروری تو نہیں ہے کہ اس وقت امرجنسی کام بھی کر رہے ہوں آپ کو بٹھایا ہوا یہاں بیٹھ جاؤ کسی وقت امرجنسی ہو سکتی تو بلا لیں گے تو اس وقت آپ ایک مسئلہ جانماز لے جائیں ہیں وہاں بیٹھے ڈوٹی کی دران بھی اگر آپ کسی کو کہہ دیں تو آپ کو روکے گا تو کوئی نہیں فرش پہ بچھایا اور نماز وقت ہوا تو نمازیں دو جمع کر لیں اور جب امرجنسی اگر آگی اس دران تو جو بڑی ضرورت ہے اس کے لئے کسی انسانی جان کو بچانے کے لئے نماز نے توڑنا بھی جاہز ہے نماز توڑ کے تو جا کے کام کر لیا اور اس کے بعد اگر اس میں دیر لگ گئی تو پھر آکے نمازیں جمع کر لیں تو وہ تو جاہز ہے لیکن یہ خیال کر لینا کیونکہ میری امرجنسی ڈوٹی لگتی ہے اس لئے میں چارہ نمازیں کٹھی پڑ جاؤں جہاں چھٹے میری کوورید فارغ ہو جاں یہ یہ غلط ہے آپ وہاں کہہ دیں میڈیکل روم میں اپنے سٹاف کو بتا دیں دیکھو میں نماز پڑھنے لگا ہوں تمہیں کوئی اتراز تو نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی امرجنسی آتی ہے فارغی تو مجھے آواز دیں میں نماز توڑ کے آج ہوں گا ٹھیک ہے انسانی جان بچانے کے لیے نماز توڑنا بھی جاہز ہے لیکن یہ کہنا کہ جی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے اس لئے میں نمازیں جمع کر لوں اور رات کو ہو سکتا ہے کوئی امرجنسی آجائے اس لئے ساری نمازیں کٹھی پڑھے پڑھے جاہاں یہ طریقہ غلط ہے ہاں اگر آپ ڈیوٹی پہ جائے ہیں مثل صبح دس پجے ڈیوٹی لگی ہے آپ کی اس وقت آپ گئے ہیں اور جاتے ہی آپ کو ایک امرجنسی کیس مل گیا اور اس کے بعد دوسرا کیس آگیا پر تیسرا آگیا اور اس طرح رات کے سات آٹھ بچ گئے ٹھیک ہے اور آپ کی جو چھ آٹھ دس گھنٹے کی ڈیوٹی اس ہی میں گزر گئی تب آپ نمازیں جمع کر لیں وہ جائز ہے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو امرجنسی لائے ہو سکتا ہے آپ کی نمازیں پڑھنی ہوئی سے آپ اسی ہی فارغ بیٹھے ہیں امرجنسی آئین یا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے لوگوں کو نقصان سے محفوظ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ سوچ ہے نا کہ جی پہلے ہی کر لوں پریکاوشنری میر لے لوں اور وہی پریکاوشنری میر ایسا کہ جس کے ریموٹ چانسز ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو یہ علم غیب تو نہیں نا غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کوئی صرف اس کو پتہ ہے کتنے مریض آنے کتنے نہیں آنے اور بیچ میں کوئی نا کوئی سلاٹ تو اتنی ملی جاتی ہے کتنی کوئی لمبی اب نماز پڑھیں گے زیادہ زیادہ دو نماز جمع کریں گے دس منٹ سے زیادہ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس لیے جب موقع آئے تو نماز جمع کر لیں اگر فارغ وقت مل جاتا ہے اس میں سے پندرہ میٹ بھی مل جاتے ہیں تو زور عصر جمع کر لیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں مگری بشاہ جمع کر لیں کوئی حرج نہیں لیکن کہہ نا کہ جی کیوں کہ ہو سکتا یہ ہو جائے اس لیے میں چاروں نماز جمع کر لوں یہ غلط ہے ٹھیک میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو زندگی میں کچھ بننے کو کہیں تو آپ کو وہی بننا ضرور ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں میرا تو حال اپنی مرضی کرنی چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ والدین کہیں شریف آمی بنو کو نہیں میں بدماش آمی بننا یہ مرضی نہیں جائز ہاں اگر والدین کہیں تم ڈاکٹر بنو اور آپ کہیں نہیں میرا دل چاہتا ہے میں لایر بنو یا انجینئر بنو یا میں ایکانومس بنو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو دل چاہتا ہے اور آپ کا اس طرف تنڈنسی ہے انکلائن ہے اس طرف زیادہ دماغ تو وہ بننا چاہیے انسان کو جس سے دل چسپی ہو اس لیے میرے سے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ میں کیا بنو میرے پس یہ چوئیس ہے تو میں کہتا ہوں جس میں آپ کا سب سے زیادہ انٹریسٹ ہے نا وہ پڑھائی کریں کسی کے امبوز نہیں کیا جا سکتا پڑھائی کے معاملے میں اپنے اپنا ہرے کا ایک دیننسی ہوتی ہے ہرے کی پڑھنے کی انکلینیشن ہوتی ہے اس طرف اس نے جانا ہے جہاں زیادہ انکلینڈ ہوں وہاں چلے جائیں ماں باپ کو سمجھا دیں ماں باپ کیا پتا کہ کون کون سے نئے نئے علم آ گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو دیئے پتر ڈاکٹر بن جاؤ ہن یہی کہتے ہیں نا دلچسپی جس میں ہو وہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے چلو پھر پیرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک خادم تھے تو آپ جماعت کی کیا سے خدمت کر دیتے ہیں مجھے تو پتا نہیں میں نے کوئی خدمت کی گا بہرحال جوب ہمیں ہمارا افسر کہتا تھا جو زعین کہتا تھا جو منتظر کہتا تھا ہم کام کر دیا کرتے تھے میں زعین بھی رہا ہوں aina موتفال بھی رہا ہوں ربا کی مقامی مجلس میں اور مرکز میں بھی رہا ہوں محتمیم کی طور پر بھی رہا ہوں تو جو ہمارے افسر کہتے تھے اس کے مطابق ہم کام کر دیا کرتے تھے یا خود جتنا ہوتا تھا دماغ کے لحاظ سے کوئی پالیسی بنا کے جماعت کی بہتری کے لیے کس طرح کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہی کچھ ہوتا تھا واقعی کتنی آلہ کی صدمت کی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آلہ کام کیا کہ نہیں کیا جو بھی کیا جتنا ہو سکتا تھا کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اس لیے آپ لوگو بھی چاہیے ایک نیتی کے ساتھ اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ اپنے پوری صلاحیتوں کے ساتھ جو بھی اللہ تعالی نے آپ کو طاقتیں دی ہیں ان کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ جتنا کام مجلس کا کر سکتے ہیں کریں اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو بقیدہ کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کو توفیق دے کہ آپ کام صحیح طرح کر سکیں ٹھیک ہے تو اللہ سے مدد مانگیں اور نیک نیتی سے کام کریں اس میں برکل پڑ جاتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام احمدیت کے غلبے کے سلسلے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں پانچ نمازیں وہ قیدہ پڑا کریں اور اس میں دعا کیا کریں نفل پڑا کریں اس میں دعا کیا ہے اللہ تعالی اسلام اور احمدت غلبہ ہمیں دکھائے اور ہمیں اس کا حصہ بنائے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے اپنے دینی علم کو بڑھائیں دینی علم سب سے پہلے تو قرآن کریم کی پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے بڑھتا ہے پھر مسیم علیہ السلام کی کتابیں اس دمانے میں جس میں قرآن کی بھی تشریح ہے حدیث کی بھی تشریح آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ حاصل کریں علم پھر علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے جو اسلام کی تعلیم ہے ہمارے عمل اور ہماری باتیں ایک ہونی چاہیے پھر ہم تبلیغ کریں لوگوں کو ٹھیک ہے جب لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے کام بھی اور ہماری باتیں بھی ایک ہیں تو وہ ہماری بات سنیں گے بھی اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکر ڈال دیتا ہے تو یہ پہنچانا ہمارا کام ہے اور اس کے بعد اس میں برکر ڈالنا اور لوگوں کو اس طرف لے کر آنا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے دعا سے علم حاصل کر کے علم پہ عمل کر کے اور اس علم کو پھیلا کر یہ دریئے ہیں جسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے میں سوال ہے کہ آج کے دور میں سوشل میلے کے نقصانات سے کیسے بچ سکتے ہیں مضبوط ارادے سے اگر آپ ڈیٹرمنیشن اگر آپ ڈیٹرمنڈ ہیں اس بات پہ کہ میں نے بوری باتیں نہیں دیکھنی اور صرف اچی باتیں دیکھنی ہیں تو سوشل میڈیا پہ جو اچی باتیں وہ دیکھیں جو بوری باتیں وہ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کا اچھا استعمال بھی تو ہے سوشل میڈیا کا ٹھیک ہے وہ اچھا استعمال ہونا چاہیے جماعت کی اپنی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جائیں جماعت کی بھی فیس بوک کے اوپر سوال جواب ہوتے ہیں اس کے اوپر جائیں اپنے دلی علم کو بڑھائیں اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو لغویات چیزیں ہیں نا فضول قسم کی باتیں ہیں ان سے پرہیس کرو ایک مومن جو ہے ایک صحیح ایمان لانے والا جو ہے اس کو جو فضول قسم کی باتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے تو آپ اکل مند آدمی ہیں ماشاء اللہ نوجوان آدمی ہیں سوچ سمجھ کے دیکھو کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے اللہ تعالی نے دماغ دیا نا ہمیں دماغ وہ اس لیے دیا استعمال کرنے پھر آپ لوگ پڑے لکھے بھی ہیں سکول میں جاتے ہیں کالج میں جاتے ہیں اب سیکنڈری سکول ختم کرنے والے ہیں پھر کالج میں چلے جائیں گے یونسٹری میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی نے جو دماغ دیا اس کو استعمال کریں دیکھیں کیا برا ہے کیا اچھا ہے جو برا ہے اس سے ہم نے بچنا ہے اور یہ پورا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے برائیوں سے بچنا ہے اور استخوار بھی کرنے چاہیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جیسے اور نمازوں میں دعا بھی کرنے چاہیے اللہ تعالی سے کہ ہمیں برائیوں سے بچا تو یہی طریقہ ہے نہیں تو آج کل سے سوشل میڈیا میں برائیاں زیادہ ہیں اچھائیاں کام ہیں تو شائعوں کو تلاش کرنے کے لیے بڑی کوشش کرنی بڑے گی تو جب آپ کی تو جو صرف نیک باتوں کی طرف رہے گی اچھی باتوں کی طرف رہے گی سوشل میڈیا بے بہت سائنس کی سائٹس بھی ہیں ان کو دیکھیں دوسرا علم بڑھانے کے لیے سائٹس ہیں ان کو دیکھیں صرف جو فضول باتیں ایک دوسری کی ٹانگیں خیجنا مزاکڑھانا یا اعتراض کرنا یا جماعت پہ اعتراض کرنا یا اسلام پہ اعتراض کرنا اس قسم کی باتیں کوئی جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہاں اگر آپ کا دینی علم اتنا بڑھ گیا ہے پکے ہیں دین میں مضبوط ہیں اور قرآن کریم کا بھی علم ہے اور مسلمہ علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کے اعتراضوں کے جواب دینے کا بھی علم ہے جماعت کا لیٹریچر پڑھ کے اعتراضوں کا جواب دینے کا علم ہے پھر ان جگہوں پہ جا کے ان کے اعتراضوں کے جواب دے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنے دینی علم کو بڑھائیں اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ایسی ویب سائٹس جو ہیں یا ایسے میڈیا جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے یا جو اچھی باتیں کرنے والے ہیں ان کی طرف جائیں جماعتی جو سائٹ ہیں ان کی طرف جائیں اس میں دیکھیں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی اپنی سوچ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ شیطان کی باتیں ہیں یہ میری باتیں ہیں تو آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ شیطان کی باتیں سننی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننی ہے اکل تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئی ہوئی ہے ماشاء اللہ اتنی بڑے دماغ ہیں بس اس کو استعمال کر اور خود فیصلہ کیا کرو میرا سوال یہ ہے کہ برے گناہ کرنے مالوں کو اتنی سزا کیوں نہیں دی جاتی اور اچھے لوگوں کو اس دنیا میں بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اچھے ہو کر اس بات میں کیا حکمت ہے کہ آپ کو اس دنیا میں مزید اثمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں بعض گناہوں کی سزا تو اس دنیا میں دے دیتا ہوں اور بعض جو سزا ہے وہ اگلے جہان میں دوں گا حدیث میں آیا یہ دنیا جو ہے نا امتحان کی دنیا ہے یہ امتحان لیا جاتا ہے اگزیمنیشن ہال ہے یہاں سے پیپر حل کرنے مشکل مشکل سوال آتے ہیں ان کو حل کرو گے تو ٹھیک ہے اگر ان کو کالیفائی کر لو گے تو پاس ہو جاؤ گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے اور فیل ہونے کا اعلان یہاں بھی ہو سکتا ہے اور اگلے جہان جا کے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ تو تمہاری ستر اسی نووے سال کی دنیا ہے نا زندگی انسان کی جو ہمیشہ رینے والی زندگی ہے جو لمبا ہزاروں سال چلنے والی زندگی ہے اور پتہ نہیں کتنا لمبا سلنے والی ہے اللہ بہتر جانتا ہے وہ اگلے جہان کی ہے ٹھیک ہے وہاں جا کے اللہ تعالی تمہیں انام بھی دے گا اور سزا بھی دے گا اور جو گناہ کرنے والے ان کو جہنم میں ڈالے گا جو نیک کام کرنے والے ان کو جنت میں ڈالے گا حضرت مسئلہ علیہ السلام نے لکھا ہے کہ نبیوں پر تو سب سے زیادہ امتحان آتے ہیں ٹھیک ہے مشکلات میں سے گذرنے پڑتے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں نہیں آئیں تھیں آئیں تھی اس کے مقابلے میں ان کے دشمن دندناتے پھرتے تھے ظلم کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے دی بعض دشمن تھے ان کو اس دنیا میں سزا دے دی اور وہ مر گئے ابو جاہل وغیرہ جیسے بعض دشمن تھے ابو سفیان جیسے جن کو اس دنیا میں سزا نہیں ملی کوئی ان کی نیکی پسند آگئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کو بول کرنے کی تفیق دے دی اور وہ بخشے گئے اسی طرح مسئلہ علیہ السلام کے زمانے میں ہیں ایک کہتا جی میں جالی پولیس من بن کے گیا اور میں نے مرزا صاحب کو بلایا اور مرزا صاحب جلدی جلدی نیچے اتر رہے تھے اور میرے سے ڈر کے مارے ان کا پاؤں فسلہ اور نیچے گر گئے سیڈیوں سے حالانکہ واقعہ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ بھی لیکن پاؤں ایک جگہ فسلہ تھا ان کا اس بات پہ لیکن گرنے گرنے کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور نہ سیڈیوں سے اتر رہے تھے ساف فرش پہ ہی تھے تو بہرحال وہ جو استعجاز عدد کیا کرتا تھا دو آدمی تھے وہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ وہ جسرہیں چھت پہ تھا اور سو کے اٹھا ایک دم اور وہ اس کا پاؤں فسلہ اور چھت سے نیچے گرا اور مر گیا ایک تو مزاکڑانے والے کو سزا دے دی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اور دوسرا جو مزاکڑانے والے تھا اس کو دوسرے رنگ میں اس طرح عبرت بنا دی کہ حضرت مسلم علیہ السلام کی ترقی کا زمانہ اس نے دیکھا اور وہ بڑا کرتا تھا جلتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقیں ہیں سزا دینے کی بھی اور جزا دینے کی بھی کچھ کو یہاں دے دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی دیتا ہے کچھ کو صرف اگلے جہان میں جا کے دیتا ہے اسی طرح مومنوں کو یہاں تکلیفوں سے گزارتا ہے تو اگلے جہان میں جا کے ان کو جزا بھی بہت دیتا ہے لیکن بہت سارے مومن ہیں جن کو اس دنیا میں بھی نواز دیتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ بشمار نراموں سے نواز دیتا ہے اس دنیا میں اگر آپ غور کریں اب کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں پیدا ہوئے تھے؟ ربا کب آئے تھے؟ تین سال پہلا ہے یہاں کوئی سہولت یہاں ملی نا یہاں کم از کم نمازیں آرام سے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں جی یہاں انہوں کو مسلمان کہہ سکتے ہو؟ ہاں جی تو ٹھیک ہے اس ابتلاع سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سہولت دے دی نا تو یہ ریوارڈ تو مل گئے آپ کو یہاں بھی؟ ٹھیک ہے ابھی تو جوان ہے اب آئندہ دنگی میں اور بھی اللہ تعالیٰ نباز سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہیں گے تو ٹھیک ہے؟ اور پھر جب قائم رہیں گے حقیقی مومن بن کے رہیں گے تو اگلے جہان میں جا کے اور بھی روارڈ ملنے کا اچھا ہے وہاں کیا کرتے تھے ربا میں؟ ہاں سٹڈی کر رہا تھا وہاں پہ کیا پڑتے تھے؟ کمپیوٹر سائنس اچھا کیا کیا ہوا ہے؟ بیچلر کیا ہوا ہے؟ موسیقی کیا ہوا ہے؟ موسیقی کمپیوٹر سائنس موسیقی کیا ہوا ہے؟ کمار کر دیئے شکل سے چھوٹے سے لگتے ہیں اچھا اور یہاں کیا کیا ہے؟ ادھر آکے موسیقی کمپلیٹی ہے اور آگے جاپ ٹھیک ہے، موسیقی اچھا کیا ہے تو یہاں پہر ٹھیک ہے روارڈ تو مل گیا ہے؟ ہاں جی بہتر کیا نا اللہ تعالیٰ نے ہاں جی وہاں کی محنت کو پھل لگایا یہاں ریوارڈ دے دیا آکے ماسٹر کروا دیا اور جوب بھی مل گیا یہاں یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں سے محنت کی تھی اتنی اس کا ریوارڈ دے دیا یہاں آکے تو اگر انسان سوچے تو ہر انسان کا ہر لمحہ جو ہے ہر دن جو چڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو یہ لے کے آتا ہے یہ کہنا غلط ہے کہ نیک آدمی کو اس دنیا میں نہیں ملتا اور بات آدمیوں کو مل جاتا ہے باقی دنیا دار جو ہے یہ دنیا داروں کو تو اللہ تعالیٰ نے دینا اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے یہ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے دولت دے دی پیسہ دے دیا اور سوالتیں دے دی اسائسا جنجی تو یہ انہوں نے بڑی ترقی کر لی یہ تو میں ان کو سزا دینے کے لیے ابتدار میں ڈالنے کے لیے ایک سمان کر رہا ہوں جو گناہ یہ کرتے ہیں اس کا ان کو سزا ملے گی چاہے وہ سزا میں اس دنیا میں دوں یا اگلے جہان میں جا کے دوں اس لئے تم مومنوں فکر نہ کرو ان کو ضرور سزا ملے گی تم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو ٹھیک ہے؟ ٹھیک پیارے زون میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس طرح کے آج کل کے محول میں اپنی اولاد کی نیک تربیت کیسے کریں میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے ہوں تو یہاں پہ محول کافی ڈیفرنٹ ہے بہت اوپن ہے تو کیا ہم کریں جسے ہماری اولاد سرات مستقیم پہ چلے یہاں بھی لوگ رہتے ہیں ان کے بچے اچھے بھی ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خود اپنا نمونہ بچوں کے سامنے پیش کریں اگر باپ نماز پڑھنے والا ہے اگر باپ قرآن پڑھنے والا ہے اور اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے اور بچوں کو بھی کہتا ہے تو نماز بھی پڑھو اور قرآن بھی پڑھو اگر باپ اخلاقی لحاظ سے اچھا ہے اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے ہمیں رہے اچھے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اور بچوں کو بھی کہتا ہے اچھے اگر باپ یہاں کے محول کے مطابق بچوں سے دوستی رکھتا ہے اور ان سے ہر بات شیئر کرتا ہے ان کے یہ کونویڈنس پیدا کر دے کہ تم نے جو بعض سے باتیں سننی ہے مجھ سے آگے شیئر کرنی ہے اور پھر ان کو حوصلے سے سننا ہے اور پھر اس کو ڈسکس کرنا ہے پھر ان کے جو ڈاؤٹس ہیں ان کو ریموو کرنا ہے تو اس طرح آپ تربیت کر سکتے ہیں اگر بچوں کو چھوڑ دیں گے اپنے کام میں کام رہیں گے اچھا صرف پیسے کمانے ہیں چوبیس گھنٹے پیسے اٹھارہ گھنٹے کام کی دیڑی کرو بیوی کو اگر تم بھی بعد دس گھنٹے کام کرو پیسے کماؤا ہاں گھر لے سکیں گھر کی مورگج اتا کر سکیں اور پھر ہم اتنے پیسے جوڑ سکیں تو پھر جو بچے آئیں گے سکول سے ان کو فریج میں سے ڈبلوٹی ملے گی توس نکالیں گے سیک ہیں گے کھا لیں گے کہیں گے نہ باپ پوچھتا نہ ماں پوچھتی ہے نہ ہماری نمازوں کے متعلق ان کو کوئی فکر ہے نہ انہوں نے کہنا ہے کہ تم نے نماز پڑی کے نہیں پڑی نہ ہم نے ان کو ماں باپ باپ کو دیکھا ہے کہ نمازیں پڑتے ہوئے وہ پیسے کمانے پر لگے ہوئے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا چلا ٹھیک ہے اس دنیا کا موال اس طرح کا یہ اسی رہو تو یہ جو چیلنج جو ہے تو پھر اب تو خود ان کو خود دھکیل رہے ہوں گے نا اس میں تو یہ تو محنت کرنی پڑتی ہے تو اگر یہاں آئے ہیں پیسے تو اللہ تعالی دے دیتا ہے مل جائیں گے تھوڑے سے کم پیسے بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بچوں پر تو اجوز درود دینی چاہیے پھر ویکنڈ جو ہے اس پر بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور اگر کوئی جماعتی پروگرام ہے تو ان کو خود لے کے جائیں وہاں بھی نگرانی رکھیں بچوں کی کہ بچے صحیح ماحول میں رہے کے واپس آ گئے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہاں کی انظام یہاں کو بھی پتہ ہو کہ مام باپ ساتھ ہیں اور توجہ دے رہے ہیں وہ بھی متعدد رہیں گے اور صحیح صحیح تربیت کریں گے بچوں کی تو اگر بچے دوستوں کے گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان دوستوں کا محول کیسا ہے ٹھیک ہے وہاں جا کے کہیں گندی آتوں میں پڑ جائیں تو یہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو جب یہاں آئے ہیں جس طرح پیسہ کمانے کیلئے محنت کرنی ہے اسی طرح بچوں کی تربیت کیلئے محنت کرنی ہے جب وہ محنت کر لیں گے تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور دعا بھی ساتھ کریں گے ٹھیک ہے نا جزاک اللہ ٹھیک ہے حضر صاحب ٹھیک ہے حضر صاحب ٹھیک ہے سلام علیکم حضور جزاک اللہ ٹھیک ہے کتنے خدام بیٹھے ہیں یہاں اس وقت ٹھیک ہے حضور 148 خدام آئے تھے ٹھیک ہے ماشاء اللہ پھر اللہ حافظ اسلام علیکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چین سرمان کرتے سرمان حضور اللہ بھی اس حلپر، اللہ بھی اس حلپر، نیرے ریتیابی ہے from the writings of the promised Messiah , and gave a strong rebuttal to those who claimed that Islam was spread by the sword. حضرت اکتر مسیم مولی اللہ علیہ السلام درمائے ہیں میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا ہے کہ اسلام تلوار کے دور سے پہلا ہے خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اقرحہ في دین یعنی دین اسلام میں جبر نہیں تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا اور جبر کے کونسے سمان تھے اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاک دشمنوں کو اتشکست دے دیں اور دین کو دشمن کے حملہ سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سر کٹا دیں اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہرن کر دیں اور خدا کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلا دیں اور پھر ہر یک قسم کی سوگت اٹھا کر چین تک پہنچیں نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر اور اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کے بابرکت واس سے کئی کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہو جائیں اور پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں اور بہت سے حصہ آریہ ورد کو اسلام سے مشرف کر دیں اور یورپ کی حدود تک لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچا دیں تم امانا کہو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبرن مسلمان کیے جاتے ہیں جن کا دل کافر اور زبان مومن ہوتی ہے نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور امان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دل میں خدا ہی خدا ہوتا ہے موسیقی